لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ ایک مملکت میں بسنے والے سٹیٹ بدنے سٹیٹ قائم کر لیں یعنی مملکت کے اندر دوسری مملکت کچھ حکام اس مملکت کے کچھ حکام اس مملکت کے کیا اس کی اجازت دی جا سکے نہیں کوئی مملکت اس طرح سے قائم رہ سکتی ہے اب اس آئیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا چار بٹا اٹھالیس آپ نے خور فرمایا شرک کس کو کہا ہے قرآن میں خدا کا حکم اس کے ساتھ اس کے برابر اس کی مثل اس کے ساتھ متوازی پیرلن ایک اور خدا کا حکم اس کے برابر یہ ہوا شرک state within a state اس کو آج کی اس طلاح میں کہتے ہیں اسے بغاوت کہیں گے نا آپ مملکت کے اندر مملکت کا ایک قانون ہو اس کے برقس دوسرا قانون آپ رائز کریں اس مملکت کے اندر اسی کو بغاوت کہیں گے نا اس کی روشنی میں پھر قرآن کی اس آیت کے معنی سمجھ میں آ گیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادْخُونَ مَزَالِكَ لَا مَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ چار بٹا اٹھالیس عام ترجمہ بھی لیا جائے تو اس کے تو یہ کہتے ہیں نا کہ شرک جو ہے وہ بخشا نہیں جا سکتا اس کے سوا اور جرائم بخشے جا سکتے ہیں بخشا جانا کچھ اور مقوم دیجئے مملکت کے اندر اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی دوسری مملکت قائم کر لے اس کے سوا چھوٹے موٹے جرائم اور جو بھی ہوں وہ قابلِ برداشت ہو سکتے ہیں لیکن یہ قابلِ برداشت ہو ہی نہیں سکتا با ٹھیک ہے نا اسی لئے شرک کو دوسری جگہ قرآن نے ظلمن عظیم کہا ہے سب سے بڑا جرم سنگین ترین جرم واقعی اس سے بڑا تو کوئی جرم اور ہوئی نہیں سکتا کہ آپ ایک مملکت کے اندر دو ایتھارٹیز مانے قانون تینے والی یہ جو شرک میں نے گنایا ہے ابھی آپ کے سامنے یہ غیر مسلموں کا تو شرک نہیں ہے وہ تو وہ کافر ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے اس ذابطہ قانون کو خدا کے آکام کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں وہ کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اس سے وہ نہیں ہیں یہ مشرک کون ہیں دو قانون ماننے والے دو ایتھارٹیز ماننے والے یہ ہے نا غصہ نہ منائیں گے آپ جب اپنے آپ کو بھی میں شامل کر لوں گا ہم ہی ہیں نا اور یہ میں نہیں کہہ رہا عزیزہ نے مان بارہ بٹا ایک سو چھے کہنے ہیں اس خدا کے چاک کتاب ہے اس کے یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا وہ لوگ بھی تم دیکھو گے کہ مومن کے مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے انذیر حرام ایمان ہے ہمارا ہو گئے نا مومن اتنے تک اور وہ بیسیوں چیزیں جن کو قرآن نے خدا نے حرام نہیں قرار دیا ان کو ساتھ حرام ماننے والے تو شرک ہو گیا نا ساتھ کتنی عظیم چیز مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں ہمارے ہاں ہوا کیا خلا کا ترجمہ تو کیا مابود بابن کا ترجمہ کیا پرستش لہٰذا شرک ہو گیا بتوں کا پوجھنا پھر تو ہم میں سے کوئی بھی مشرک نہیں رہتا نا پھر جھگڑا چلا ہمارے ہاں سرکوں میں آگے یہ واہبی تھے غیر واہبی قبروں پر جانا وہاں دیے جلانا یا مراد مانگنا ارث کرنا ان کی مخالفت کرنے والے پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں بھی تھا ہمارے ہاں پنجاب میں ان کو معاہد کہتے تھے کہتے تھے نا معاہد یعنی یہ توہید پرست ہیں اسی طرح سے ماننے والے کہ ایک صندیر حرام ہے بیس اور چیزیں بھی ساتھ لیکن قبروں پہ نہیں جاتے دیئے نہیں جلاتے گویا خدا کی الوہیت یا الہیت اس کو کہیے وہ تو ہو گئی پرستش خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے بت نہیں پوچھتے مشرق نہیں ہیں توہید یہ ہے کہ قبروں پہ نہیں جاتے اور سورہ جھگڑا آپ دیکھئے شروع سے آخر تاکہ ان فرقوں کے اندر قبروں پہ جانا رواہ ہے نہیں رواہ جائز ہے نہیں جو جواز مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں ان کی نہیں سنتے اولیاء اللہ مرادیں برداتے ہیں یعنی جھگڑا سارا شرق اور توہید کا اس میں سمٹ گیا خدا کے حکم کے ساتھ انسانوں کا حکم ملانا یہ تصور میں بھی نہیں ہے کہ یہ شرق ہے وہ چل رہا ہے ان کے ہاں بھی چل رہا ہے جو یہ دیئے جلانا جو ہے یہ غیر اسلامی قرار دیتے ہیں ان کے ہاں بھی چل رہا ہے جو دیئے جلا کے آ جاتے ہیں تو انہوں کے ہاں یہ سب کو چل رہا ہے یہ شرق ہر جگہ موجود ہے تو شرق سمٹ کے آ گیا بدھ پرستی میں یا کبر پرستی میں اور بڑا آسان ہو گیا مسئلہ ہر قسم کی حکومت میں یہ اسلام آپ کا اسلام اس اسلام کی اجازت آپ کو ملتی ہے وہاں جھگڑا یہی تھا صاحب سارا وقت تاریخ پاکستان میں اور لوگ بھی تھے زندگی کا اعتبار نہیں میں عرص کروں کہ میں نے دس سال وہاں سات اندر کام کیا قائد اعظم کے ساتھ میرے سپرد محاضی یہی تھا اور وہاں سارا وقت یہ عصابت کرنے میں لا گیا کہ بابا شرق انسانوں کے بنایا ہوئے احکام کی اعتایت کو کہتے ہیں اور وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہاں کی جمہوریت کے تابعہ ممکن ہی نہیں وہ اسلام یا وہ ایمان اور وہاں یہ چیز تھی کہ نہیں بتوں کی پرستش کو کہتے ہیں اور ہندو ہمیں نہ مجبور کرتا ہے بلکہ اجازت دیتا ہے کہ اپنی مسجدوں میں جا کے تم جس طرح سے جی چاہے نماز پڑھ لو یہ پڑھ لو توہید ہو گئی مندر میں جا کے بتوں کے سامنے جھک جاؤ تو وہ شرق ہو گیا کیونہی آپ حیران